موسیقی السلام علیکم تمام سننے والوں کو ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آواز شاید میری کلیر نہ ہو اس کی وجہ یہ کہ نزلہ اور زکام ہونے کی وجہ سے پر میں نے سوچا کہ ویڈیو بنانی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے واقعات جو ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں اور آپ تمام سننے والوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو رات کی تاریخی میں اکیلے سفر یا ویرانوں کو دیکھ کر بے شک کیوں آتی ہے کہیں یہاں کوئی جن تو نہیں اس زمین پر انسان اور جنات دونوں ہی اتارے گئے اور دونوں ہی بارشعور مخلوق ہیں تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ دونوں کے آپس میں تصادم نہ ہو انہی تصادم کے واقعات جو پیش آتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز بھائی محترم پاکستان کے نمبر ون پیرا نورمل انویسٹیگیٹر اور میرے فیورٹ سجاد سلیم بھائی سجاد سلیم ڈائری یوٹیوب چینل سے اور ایکسپریس چینل پر کافی عرصے سے شو کرتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے ہمیں وقت دیا ہماری ویڈیو کو سپیشل بنایا ان کی آواز میں آپ جل سنیں گے کچھ واقعات انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ایک شوٹ سا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور سجاد سلیم بھائی کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزاروں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا جداک اللہ سر اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید سننے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہئے اور اس طرح کا واقعہ ایک پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ غلطی ہوتی ہے ایک فیملی تھی جب وہ کراچی ہے تو وہ ہر جگہ کو وزٹ کر رہے تھے ایکسپلور کر رہے تھے اور اس طرح وہاں ایک مزار پہ جانا ہوا ان کا اور وہ کون سی مزار تھی انہوں نے منشن نہیں کیا اس فیملی میں چھوٹے بچے بھی تھے جو گوت کے بھی تھے اور کچھ ایسے تھے جو چار پانچ سال کے وک کرنے والے اور وہ فیملی جب مزار کے اندر ہی موجود تھی وہاں ایک چھوٹا بچہ جو بہت زد کر رہا تھا اسے کافی چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ بچہ مسلسل روتے جا رہا تھا تو اس کی والدہ نے مزار سے درخت کی طرف دیکھ کر وہ مزار کے اندر درخت تھا وہاں بہت زیادہ کپڑے وغیرہ نہ جانے کیا کیا چیزیں بندیوی تھی کہ یہ دیکھو وہ سامنے بہو بیٹھا وا ہے آ کے آپ کو لے جائے گا چپ کرو اور یہ جن بابا کی مزار ہے نا یہ ان کے جناتیں آپ کو پکڑ لیں گے چلو چپ کرو جلدی ورنہ میں اسے کہوں گی تمہیں اٹھا کے لے جائے لے جاؤ اسے بھو اس طرح اپنے بچے کو کہنا ان کے لئے پوری زندگی بھر کا رونا بنا وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کی الفاظ جب مزار پر ہم نے کہے تھے بچے کی طبیعت اس وقت ہی خراب ہونے لگی تھی لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوا البتہ جب ہم گھر پہنچے تو بچہ الٹیاں کرنے لگا اور اس کے بعد سے اس بچے کی طبیعت اتنی خراب رہنے لگی کہ گھر والے کافی علاج کروانے کے باوجود اس بچے کو اس طرح نہیں کر پائے گھر والے کافی پریشان ہوئے تھے کہ اس بچے کو ہوا کیا ہے جبکہ یہ تو معمولی سی زد کر رہا تھا اور اسے کوئی چوٹ بھی نہیں لگی نہ یہ کہیں سے گرا ہے اس کا دماغی توازن بگڑتے کیوں جا رہا ہے اور وہ چھوٹا سا بچہ بڑوں کی آواز میں بعض اوقات بات کرنے لگا تب جا کے گھر والوں کے علم ہوا کہ یہ معاملہ اثرات کا ہے اور جب وہ کسی عالم دین کے پاس لے کی گئے تو انہوں نے اس بچے سے کلام کیا یعنی اس مخلوق کو حاضر کیا تو اس مخلوق نے کہا کہ میں نے جان بوچ کے کچھ نہیں کیا بلکہ اس چھوٹے سے بچے کی والدہ محترمہ نے مجھے خود کہا کہ اس کو لے کی جاؤ تو میں اس کے پاس آگیا عالم صاحب نے بتایا کہ دراصل یہ جو الفاظ آپ نے ادا کیے تھے یہ اسی کا خمیہ سا آپ کا بچہ بگت رہا ہے وہ جن جو کہ بہت ہی طاقت ورہ مخلوق تھی اب اس کے اثرات اس بچے کو جو کہ یہ بہت چھوٹا ہے اس کے آساب بہت کمزور ہیں اور یہ برداشت نہ کر پایا اسی وجہ سے اس کی دماغ پر اثر پڑا ہے اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی جگہوں پہ بھی نہ جایا کریں مزار وغیرہ پہ بچوں کو لے جانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے تو بہت خیال رکھیں اسی جگہوں پہ اپنے معصوم بچوں کو لے جانے کا رسک بھی نہ لے اور یہ کہانی ان بڑوں کے لیے بہت نصیحت آموز ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچو تولو اس کے بات بولو یہ تھا شوٹ سا واقعہ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اپیسوڈ میں جو واقعات ہم سنیں وہ سجاد سلیم بھائی کی زبانی ہو انہی کی آواز میں سنیں تاکہ میری ویڈیو آج کی اسپیشل ہو اور یہ سب کچھ آپ سب کے لیے تو سنتے اگلی آواز سجاد سلیم بھائی کی بہت بہت شکریہ سجاد صاحب آپ نے وقت دیا میں بہت مشکور ہوں آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور میری ویڈیو کو اتنا خاص بنایا میرے ساتھ کالیبریشن کی جزاک اللہ آپ کی آواز نے میری ویڈیو میں تو جانی ڈال دی اور انشاءاللہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا اپیسوڈ ہو میرے لیے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے جزاک اللہ سر جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد علی بھائی یقینینا آپ خیر خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے جو آپ کے سننے والے ناظرین آپ کے میری آواز نہیں پہچانتے ان کے لیے جی عرض ہے کہ سجاد سلیم بات کر رہا ہوں پیرنومل ریسرچر کہہ رہے ہیں ایک شو کرتے ہوں جی پیرنومل دوہزار آٹھ سے لے کے اب تک ایکسپریس نیوز کے اوپر وہ کیا ہے کے نام سے اور ایک چینل رن کر رہا ہوں جی سجاد سلیم ڈائریز کے نام سے یوٹیوب پر عابد علی بھائی سب سے پہلے تو یہ آپ کی محبت ہے جو آپ اتنی عزت دے رہے ہیں ہمیں اللہ پاکہ کرم ہے کہ وہی دلوں میں محبت ڈالتے ہیں اللہ پاکہ کر رکھیں اور اضافہ کریں اور بڑھائیں ویسے تو اب ظاہر ہے جب پندرہ سال سولہ سال میں کئی واقعات آئے سامنے کئی دیکھے کئی ریکارڈ کیے جن پڑھنا یار اکل دنگ رہ جاتی ہے تسلیم ہی نہیں کرتی اکل کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ جانور پر ایسا کبھی کرتا ہی نہیں انہوں نے ایسا کیسے کر لیا یہ آوازیں یہ ہیولے یہ مخلوقات اور پھر اب کیا ہو رہا ہے انسانوں کی کچھ ایسی حرکات یہ آپ دیکھ رہا ہوں جس پر نہ الفاظ نہیں ہیں تو اسی ایک معاملے کو شیئر کروں گا آپ سے جو حالیہ ہے تو میرے لیے حالیہ ہے جو آنکھوں سے دیکھا جی ریکارڈ بھی کیا اس کو جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن نہ آپ لوگوں کے لیے بھی نہ ایک سوال ہوں گے اس میں کہیں نہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کیا ایسے ہو سکتا ہے بہرحال یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جی پنڈی میں علی بھائی میجر علی کہہ لیں ان کا نا ایک ملازم گھر پہ اور مشتاق اس کا نام اب ہوتا کیا کہ وہ جب کچھا گوشت دیکھتا نا پھر اسے کچھ ہو جاتا اور آپ پھر اس کو روک نہیں سکتے تھے اس کچھے گوشت کو کھانے سے جب مجھے انہوں نے یہ کہا نا میں نے کہا واقعی ایک تو کچھا گوشت کھا لینا حیرانگی چلے ٹھیک ہے کسی طرح کھال جا ایک بات ہے کچھا گوشت ہیں کچھ دنیا میں ایسے لوگ کھاتے ہیں کھا لیتے ہوں گے لیکن کیا آپ چھے لوگ مل کر اس کو کابو نہیں کر سکتے اس لڑکے کو جس کی عمر مشکل سے سولہ یا اٹھارہ سال ہوگی میں کراچی مصر یہ بات مجھے وہ پنڈی سے بتا رہے ہیں میں نے کہا لیے بھائی مان نہیں رات دل تبیت نہیں مان رہے اس بات کو کہ چھے لوگ مل کر اس کو روک نہیں سکتے دیتے ہیں بھائی ہم آپ کو صرف سنا تھوڑی رہے ہیں آپ آئیں دیکھیں خود میں نے کہا اچھا تو جی میں نے کہا ٹیم سے کہ بھائی تیاری کریں ہم نے جانا ہے پنڈی اور میرے ساتھ اصد بھائی تھے کاشف بھائی تھے ہم لوگ جی نکلے کراچی سے رات میں کہ دن میں پنڈی پہنچائیں دیر ہو گئی اور ہم پہنچے پنڈی بہریہ ٹاؤن پنڈی فیز سکس اس میں فیز سیون ایٹ سامنے ہے میرے خیال سے فیز سکس تک رائیڈ سائٹ پہ کسی مشہور ہسپیٹل کے پیچھے اچھا بھائی علی بھائی نے جی ہمارا بڑا ہے تمام وہاں پر ہمارا رہنا محمان نوازی ہمارے لئے سامان ایک فلیٹ جو انہوں نے ہمیں دیا کہ آپ آپ بھی سفر سے آئے ہیں ہم اگلے دن شام کو پہنچ گئے تھے تو آپ کھانا مانا کھائیں فریش ہو جائیں نین جن پوری کریں آپ بائی روڈ سفر نون سٹاپ آئے ہیں کراچی سے تو میں نے کوئی تقریبن اٹھارات بیس گھنٹے گاری چلائی تھی اس وقت موٹر بھی ملتان والا وان نہیں ہوا تھا اب جی شام کو ہم تھکے ہارے پہنچے تھے سو گئے اب صبح اٹھتے ہی نا علی بھائی سے رابطہ وہ ہمیں لینے آئے اور ہم چلے گئے ان کے بنگلے پر نا اور بنگلے پر دیکھا ہم نے کہ باہر گارڈز بھی ہیں ان کے ڈرائیور بھی ہے ایک دو خانسامے بھی ہیں گھر پہ اور جو میڈ ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں سرونٹ کوارٹر کہہ لیں وہ ان بنگلوں کے پیچھے نا بنایا ہوا تھا بیریہ ٹاؤن اب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا ایک ایک سفید کمی شلوار میں بچہ یار مطلب میٹرک کا سٹوڈنٹ کہہ لیں آپ اور وہ اس سولہ اٹھارہ سال معصوم سا وہ بیٹھا ہوا سامنے میں اس کو دیکھا وہ کھڑا ہو گیا سر اسلام بڑی عزت سے عدب سے ملا وہ مجھ سے فل دابے دار اسے کہتے ہیں اب میں اس سے پوچھا میں نے کہا مشتاق آپ کچھا گوش کھاتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں سر میں کچھا گوش کیوں کھاؤں گا میں تو نہیں کھاتا میں نے کہا یار یہ سب کہہ رہے ہیں اچھا وہ اس کمرے میں میرے ساتھ کاشف بھئی اسد بھئی تھے اور لاہور سے آگے تھے ہمارے دوست ہیں ابو بکر وہ بھی چار لوگ ہم تھے چار لوگ ہم ایک مجھے شاہ زمان شاہد یا شازیب ساری شازیب نام علی بھائی کے ڈرائیور تھے ایک ان کے گارڈ تھے ایک اور دو ان کے ملازم تھے تو چار وہ اور چار ہم تین وہ چھے سات لوگ تو ہم کنفرم تھے اور وہ ایک لڑکا میں نے کہا یار یہ سب کہتے ہیں کہ آپ کا چاگوش کھاتے ہیں کہتے ہیں نی میں نہیں کھاتا اب میں نے ان سب کو دیکھا کہہ رہے ہیں سہر آپ کو نہیں پتا یہ ابھی کھاتا ہے میں نے کہا اچھا اپنے دانت دکھاؤ جی جی میں نے یہ سب کیا ہے میں نے کہا دانت دکھاؤ دانت دیکھے وہา نورمل جیسے دانت ہوتے ہیں انسانوں کی ویسے اب وہ مانے نہ اب جی وہاں پر جتنے ملازم تھے نا علی بھائی کہ ان سب نے نا اپنے پورے جسم پر چوٹوں کے نشان دکھائے مجھے کسی کے ہاتھ پہ چوٹ کسی کے پاؤں پہ چوٹ کسی کے زخم کسی کے چھلا ہوا کسی کے ناخن پہ زخمی کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا ان کے تمام ملازموں میں جو زخمی نہ ہوں اور وہ سارے زخم ان مشتاق بھائی نے دیا تھے اب وہ سب کہیں یہ دیکھیں بھائی اس نے ہمیں دھکیا دیا ہم اڑ کے گرے ہیں مہاں پر اس نے ہمیں اٹھا کے پھیکا ہے اب میں بھی حیران میں نے کہا یار آپ لوگ تو گارڈز ہو ڈرائیورز ہو اس سے عمر میں بھی ڈبل ہو اور جاننے بھی ڈبل ہو یہ آپ کو اٹھا کے پھیکتے ہیں کہتے ہیں جی بھائی یہ پھیکتا ہے اب یار وہ مانے نہیں اور یہ اتنے سارے میرے پاس گواہ موجود اب میں کیا کروں میرا بھی نہ وہاں پر میں نے کہا یار میرا جت کا لمبا سفر ہوا ہے نا کراچی سپنڈی کا شاید زائع ہو گیا اتنا ہم نے بجٹ بھی اور اتنا ہم نے جانا وقت بھی لگایا شاید ایسی کوئی بات ہے نہیں یہ لوگ شاید کوئی مفروضہ ہے یا کوئی وہم ہے اب میں نے تھوڑا سا مایوس ہو گیا ٹیم بھی مجھے دیکھ رہے کہ بھائی ہم کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کیا کروں تو ایک خیال آیا کہ بھائی یہ کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جیسا وہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کچھا گوش لائیں اور آپ اس کو روک نہیں سکتے تو وہ کر کے دیکھتے تو میں نے کہا اچھا مشتاق بھائی آپ نہیں کھاتے ہیں نا کہتا ہے سر میں کیوں کھاؤں گا میں پاگل تھوڑی ہوں میں کیوں کھاؤں گا کچھا گوش میں نے کہا ٹھیک ہے اب جی بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی نا جیسے ہمارے مارٹ ہوتے ہیں نا اکثر پمپس پہ بھی ہوتے ہیں وہاں اپنا گرین نام کا کوئی مارٹ ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر نا میں وہاں گیا تو وہاں نا گروسریز ہر چیز ہی ملتی ہے تو میں ملٹ شاپ پہ چلا گیا وہاں گوشت پیسز میں بھی مٹن بیف چکن سب اب پہلے مجھے خیال آئے کہ میں بوٹیاں لے لیتا ہوں میں نے کہا یہ تو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں کیا پتا ہو کچھ ایسا لوں جو مجھے سے کھانا گیا دیکھنا بھی جو ہے نا وہ آسان نہ ہو تو عابد بھائی میں نے وہاں سے ہنٹر بیف کا نا کوئی ڈیڑ یا پونے دو کلو کا پیس اٹھایا پورا ہی نا ایک پیس جو ران کا ہوتا ہے ہماری گائج کی پتھائی پیس کہنا بڑا سا نا وہ اٹھایا جی اور میں چلا گیا دوبارہ ان کے گھر پر اب یہ سب لوگ میرے ساتھ ہیں میں جا رہا ہوں اس سرونٹ کورٹر میں اور اب یقین جانئے ان تمام گارڈ ڈرائیور اور سرونٹس اور جب میں وہاں پہ خان سامہ وغیرہ تھے یہ سب مجھے روک رہے تھے کہتے ہیں بھائی آپ مان جاؤ ہماری بات خام خواہی ایک تماشا ہوگا کسی کو چھوٹ لگی کہ کوئی زخمی ہوگا بڑا نقصان ہو جائے گا اب میں ان کو کہہ رہا ہوں یار تم تین چار مطلب ہٹے کٹے جوان ہو چار لوگ ہم ہیں سات آٹھ ہم ہیں یار وہ ایک بچہ ہے وہ اس سے اتنا ڈر رہے ہو کہتے ہیں بھائی آپ کو نہیں پتانا وہ کیا کرتا ہے جی مطلب آپ تصور کر کے دیکھیں یہ سن کے نا اب ہم ہماری جو ٹیم ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک طرف ان کا یقین ہے اور ایک طرف یہ سیچویشن ہے اکل نہیں تصور کر رہی تھی دل میں نہ کہیں نہ کہیں ڈر آ رہا تھا کہ یار اگر یہ بات سچ ہوئی تو پھر کیا ہوگا وہ اتنے بڑے بڑے سخت جان ہوتے ہیں گارڈز بھی ڈرائیور ہزارت بھی وہ تھے بھی مان سہرہ سائیڈز کے ساتھ ہیں وہ درہ سخت جان ہوتے ہیں میں سوچا جب یہ ان کو اٹھا کے پھیک دیتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا بہرہ اب جی یہ چیز ہمیں کنفرم کرنی تھی کہ یہ واقعیتاً ایسا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے جنابِ علی میں نے ہاتھ میں میرے شوپر ہے گوشت اندر ہے اس کے بھی گوشت کھلا نہیں ہے نظر باہر نہیں آیا میں مشتاق بھائی کے پاس گیا ہوں ایک فاصلہ ہے ہم دونوں کے درمیان کوئی چھے آٹھ فٹ کا وہ بیٹھا ہوا تھا ٹیک لگا کے میں انٹری کا جو دروازہ تھا اس پر کھڑا ہوا تھا اور یہ سارے میرے پیچھے کھڑے گئے میں نے کہا مشتاق بھائی نہیں کھاتے نا کچھا گوشت کہتا ہے نہیں میں نے کہا اچھا سر میں نے اس شوپر کو کھولا ہے اور میں نے مشتاق بھائی کو دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کچھ چین جا رہا ہے ان کی آنکھوں میں جو نارمل آنکھیں تھیں وہ آستہ آستہ آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ ان کو غصار ہے وہ بدل رہے ہیں اب جی میں نے وہ شوپر کھول کے جب جیسی گوشت کو باہر نکالا مطبعہ بھی شاید پورا نکلا بھی نہیں تھا اس مشتاق نے وہاں سے جمپ ماری اور اس چھے آٹھ فٹ کے فاصلے کھونا ایک جمپ کے اندر پورا کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کھڑا نہیں ہوا وہ بیٹھے بیٹھے اس نے جمپ ماری اور سیدھا آیا میرے اس گوشت کے ہنٹر بیف کے پیس کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اب اس کے دونوں ہاتھ گوشت کے اوپر ہیں میرا نیچے سے شوپر کے اندر گوشت پکڑا ہوا میں نے میرے آس پاس یہ شازیب بھائی وہ گاڑی چلانے والے بھائی گاڑ ان کے خان سامے اسد بھائی کاشیب بھائی ابو بکر بھائی ہم سب انہوں نے جو ہے نا مشتاق بھائی کو پکڑا ہوا ہے اور ہم ان سے چھڑوا نہیں پا رہے ہیں ہم سات آٹھ لوگ اور وہ اکیلہ لڑکا وہ جی اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے اس کے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے جیسے لوہے کے ناخن اس کے ایسے لگ رہا تھے جیسے کہ کوئی جنگلی جانور ہو اور سے کہتا ہے نا جھپٹا جیسے کوئی آپ شیر کو ہاتھ میں آکے گوشت ہے اس کے موں میں وہ کیسے یہاں وہاں کرے گا یا بہت بڑا جنگلی کتہ جو ہے نا وہ کیسے کرے گا سر اس نے ہم سے وہ پورے گوشت کا پیس چھین لیا اور ہم اس کو روک نہیں سکے وہ لے لیا اس نے اور اب ہماری حمد نہیں ہو رہی کہ ہم اس کے پاس جائیں کیونکہ اس نے جیسے وہ گوشت کا پیس لیا نا یقین کریں وہ ایسے کھانے لگا اس کو جیسے کوئی چھوٹا بٹرا چوکلیٹ کھاتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہ یا کچھے گوشت کو توڑنا دانتوں سے نا اور پھر اس کو چبانا آسان نہیں ہوتا ہم سے اگر کوئی گوشت صحیح سے گلاو آنا ہو نا تھوڑا سا سخت رہ جائے ہم سے وہ نہیں چبایا جاتا وہ تو تھائی پورا کچھا اور وہ ایسے بائٹس کر رہا تھا جیسے کہ کوئی سیپ کھا رہا ہو سیپ پہ جیسے آپ بائٹ کرتے ہیں پیس بن جاتا ہے اس گوشت پر اس کی بائٹ مارکس یا اس کے بائٹ کے نشان نظر آ رہے تھے گیپ آ رہا تھا اس کے اندر بہت کہ وہ پوری پورے نوالے لے رہے ہیں اپنے دانتوں سے اور گوشت وہیں کا وہیں ہیں اس کو زور بھی نہیں لگا رہا وہ کھیچنے میں اب ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں مشتاک مشتاک یہ تم کیا کر رہے ہو تم تو کہتے تھے تم نہیں کھاتے کچھا گوشت مجھے کہتا ہے تمہارے سامنے ہے جی وہ مشتاک جو مجھے سر سر کہہ رہا تھا جو مجھے آپ آپ کر رہا تھا تابردار وہ مجھے کہہ رہا ہے تمہارے سامنے ہے میں نے اس کو کہا کہ تم تو نہیں کھاتے یہ تم کیوں کھا رہے ہو یہی جواب الٹے جواب دے رہا تھا وہ سیدھی بات نہیں کرتا الٹے جواب اب میں اس کو جب میں نے یہ کہا کہ تم مشتاک نہیں ہو مشتاک کہاں ہیں تو کہتا ہے دیکھ لو مطلب سیدھا جواب نہیں جواب دے بھی رہا ہے اور ایسا جواب جو آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا اور ایسا بھی نہیں کہ جواب نہیں دے رہا جواب دے رہا ہے اب میں ان سب کو دیکھا میں نے کہا ایک اور کوشش کرتے ہیں سچھینوں گوشت اس کو مت کھانے دو ہم سب آگے بڑے ہیں اس نے مجھ پر حملہ کیا اللہ خوش رکھے ہو شازیب بھائی کو بچارے جو گاڑی چلاتے ہیں علی بھائی کی یار وہ بیچ میں آئے ہیں اور اس کا جو حملہ ہوا ہے نا وہ ساتھ دیوار میں جا کے لگے ہیں ان کے پاؤں میں چھوٹ آئی ہے ہماری ٹیم کے ہاتھ پاؤں کام پر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خوراٹ بیل ہے ہمارے سامنے جس کو ہم اتنے سارے لوگ مل کے کابو نہیں کر پا رہے ہیں سر بڑی تگو دو واقعتن واقعتن اس بات میں سو فرصت حقیقت تھی کہ ہم چھ سات لوگ مل کرنا اس سے یہ گوش کا ٹکڑا لے نہیں سکے اور وہ ایسے جانوروں کی طرح کھارا تھا لیکن جانئے کہ مجھے یاد آگیا وہ سارا منظر نا اس وقت جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا بہرحال وہاں جی مجھ سے نہ ایک غلطی ہو گئی جس کو میں نے بھکتا بھی وہ غلطی کیا عابد بھائی جب وہ الٹے جواب دے رہا میں مطمئن نہیں ہو رہا اس کے جواب سے ہم اس کو روک نہیں پا رہے اس کچھے گوش کو کھانے سے وہ مشتاق بھائی پتا نہیں کہاں چلے گئے جب میں بے بس ہو گیا نا بلکل وہاں میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یار ایسے تو جانور کھاتے ہیں یہ میرے موہ سے نکلنا تھا کہ اس مشتاق نے مجھے ایسی چڑی نظروں سے دیکھا مجھے آج بھی یاد ہیں اور اب اس نے حملہ کیا مجھ پر جیسی یہ لفظ نکلا نا جانور سر وہ گوش کھانا چھوڑ کے نا اس نے مجھے اتنے شدید غصے سے دیکھا اور جمپ مار کے میرے اوپر آیا پھر یہ بیچارے سارے بیچ میں آئے کسی کو اس کا ہاتھ لگا کسی کو اس کی کونی لگی کسی کو پاؤں کسی کو ناکھن اور ہم یہ سیچیوشن ہو گئی کہ ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا ہم چھے سات لوگ نیچے بھاگے فرس فلور سے پیچھ نیچے گارڈن تھا ہم وہاں کھڑے ہیں اور مشتاق اوپر جو ہے نا وہ کچھا گوش کھا اب جی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ کچھ دیر کھائے گا جب ختم ہو جائے گا یا جب اس کی بو ختم ہو جائے گی تب یہ رک جائے گا اور نارمل ہو جائے گا پھر اس سے بات کر لیں لیکن کیوں کہ مجھے کوئی جواب چاہیے تھا اگر یہ مشتاق نہیں تھا تو کون تھا اور اگر یہ نارمل بچہ تھا تو اس میں اتنی جان کیسے یہ تمام سوالوں کے جواب میں تلاش میں تھا کہ میں کس طرح لوں اب میں نیچے کھڑا ہوا ہوں میں اس کو آوازیں دے رہا ہوں مشتاق مشتاق اور یہ جو ہے نا گوش کھانے میں مصروف ہے میں نے پھر کوئی ایسا جملہ کہا کہ مت کرو ایسا اس بچے کی کیا غلطی ہے تم کون ہو تم مشتاق نہیں ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا میں کوئی اس طرح کے جملے کہہ رہا تھا کہ وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ کمرے سے باہر نکلے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلی منزل پر کھڑا ہے ہم سب نیچے کھڑے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اورنج رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی شاید چھپ گئی تھی اس کی نظر میں کیونکہ وہ باہر آتی یہاں وہاں نہیں دیکھا اس نے سیدھا مجھے دیکھا جیسے اس کو پتا ہو پہلے سے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اب جی میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس نے آہستہ سے اپنی ٹانگ سیڑھی کے اس طرف کی پھر دوسری ٹانگ سیڑھی کے اس طرف کی اور اس نے اس پہلی منزل سے جمپ مار دی سیدھا میرے اوپر میں پیچھے ہٹا وہ پہلی منزل سے اپنے پیروں پر آکر گرا اور گرتے ہی اٹھ گیا اور اٹھتے ہی اس نے میرے پیچھے دور لگا دی جنابِ آلی بلکل میں آگے بھاگ رہا ہوں وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور باقی تمام لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میں گاڑیوں کے چکر کاٹ رہا ہوں اور جو میرے پیچھے بھاگنے والے تھے وہ بھی اب مجھ سے آگے بھاگ رہے ہیں اور وہ ایک بچہ جو ہے نا وہ کابو نہیں آرہا سر یہ سیچویشن کہ اس وقت بارہ تیرہ سال گزر گئے تھے اس کام کو کرتے ہوئے لیکن اس کے باوجود نہ ہمیں خوف محسوس ہوا میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ یار آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میں ڈر رہا ہوں مجھے خوف آ رہا ہے تو میں اپنے آپ سے پھر میں نے یہ بات کہی کہ یار خوف کیوں نہ آئے ایک پاگل انسان ہوتا نا چلو ایک پاگل انسان ہے اس میں اس کا جتنا قد ہے اس کی جتنی عمر ہے اس کا جتنا جسم ہے اتنی ہی جان ہوگی نا یہ کون سا پاگل بچہ ہے جس کے اندر سات لوگوں سے زیادہ جان ہے یار کوئی اس کو کابو نہیں کر پا رہا اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا وہ پہلی منزل سے جمپ مار دیا اس میں بھائی جمپ مارتے ہی وہ دوڑنا شروع ہو گیا نہ کوئی چوٹ کا احساس نہ کوئی درد اب سات آٹھ لوگوں سے جب زور آزمائی ہوئی ہوگی یہ انرجی ہوتی ہے انسان کی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی بڑھ رہی تھی بھائی اس کی اور زیادہ ہو رہی تھی بیرات بھاگ 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 جی ہم رک گئے وہ پھر سیدھا اوپر بھاگ گیا اپنی کمرے کے اندر اب جی ہم اس کے پیچھے کوشش کی کہ باہر سے دیکھتے ہیں باہر سے دیکھنے گئے تو وہ صاحب دیوار پہ چپکے ہوئے ہیں ایک ٹانگ اوپر ہے ایک ہاتھ اوپر ہے دوسری ٹانگ اور ہاتھ نیچے ہے اور جیسے دیوار پہ کوئی آپ تصویر چپکا دیتے ہیں ایسی تصویر بناوا ہم نے پھر کوشش کی اس سے بات کرنے کی لیکن وہ جو وہاں کی پوڑی ٹیم تھی ان سب نے کہا کہ بھائی اس کا نشان آپ بنے ہوئے ابھی اس کو اور کچھ نہیں اس کو وہ لفظ برا لگا ہوئے آپ اس کے سامنے جائیں گے یہ پھر حملہ کر گئے اور وہی ہوا میں جیسی آگے بڑھا اس نے جی پھر وہی جمپ آدھے لوگ نیچے بھاگے اور آدھے لوگ خوف سے اوپر چھت پہ بھاگ گئے آپ اندازہ لگائیں کہ نیچے اترنا ہے لیکن خوف کہ اوپر بھاگ گئے آدھے لوگ اوپر ہیں آدھے لوگ نیچے ہیں اور مشتاق صاحب فس فلور پہ جو ہے نا ایک عجیب مخلوق بنے ہوئے ہیں جس کا کوئی کچھ نہیں کر پا رہا اور وہ جسے چاہے جو چاہے کر دیں سر جب یہ سچیشن ہو گئی تو ان کے گارڈز نے ڈرائیورز نے سب نے علی بھائی کو فون کیا شور شرابہ مچ گیا ان کی فیملی بھی اور سب کسی طرح علی بھائی پہنچے اور ہمارے دوست ابو بکر اور علی بھائی اور ایک دو اور لوگنا پڑھنا شروع ہوئے ان سب نے سور جو سے پڑھائی شروع کیا اچھا میں آگے بڑھا کہ میں پڑھتا ہوں تو ان سب نے کہا آپ تو اس سے دوری چلے جائیں جی مجھے مجھے کہہ رہے ہیں آپ اس کے سامنے نہ آئیں آپ کو دیکھے گا ایسے پھر کچھ ہو جائے گا میں کہا اچھا بھائی پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم کھڑے ہیں اب پارکنگ میں کون میں اسد بھائی کاشر بھائی اور ہمارے ابو بکر بھائی اور وہ سارے لوگ جو ہیں اس کو پکڑ کے گارڈن کے اندر اس پر پڑھائی کر اتنی دیر گزر گئی اب میں قریب جانے کی کوشش کروں مجھے میرے ابو بکر بھائی کہیں یا تسیہ در نہ ہو سجار تسیہ دری رہو گل مان لو تسیہ دھن نہ ہو اب میں اس سے کہوں کہ یا جی میں میں اتھے نہ ہوا تو مسئلہ حل ہی کرنا پھر تو نہ میں اتھے آن دے رہے ہیں نہ مسئلہ حل ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آری گال ان لو کہیں پانچ منٹ دے دیں مسئلہ اللہ کرم ہو رہا ہو جائے گا اچھا جی مطلب اتنی دیر ہو گئی ہے نہ تم خود مسئلہ حل کر رہے ہو اور نہ تم مجھے آنے دے رہے ہو وہاں پہ تو یا تو پھر مسئلہ حل کرو خیر جی تھوڑی در بعد وہ سب میرے پاس ہے اور مجھے کہا آپ لوگ اپنے فلیٹ میں واپس چلے جائیں یہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ خود ٹھیک ہو جائے گا اب جی میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں ہم اور ہم یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ واقعی شاید ایسا ہو سکتا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ ہو گیا تو پھر اور کیا بچا اب جی ہم گاڑی میں بیٹھ ہیں فلیٹ جا رہے ہیں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہم پہنچے شام ہو گئی شام سے رات ہو گئی میں سیکنڈ ہے تھرڈ فلور پہ ہمارا فلیٹ تھا میں اس گیلری میں بیٹھا ہوں مجھے نیم نہیں آ رہی مجھے بار بار اس مشتاق کے خیال آ رہے ہے وہ منظر میرے سامنے آ رہا ہے اب کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک چیز کوشش کی جاننے کی ہمیں جو کہا گیا اس کے پروف کے لئے ہم نے کوشش کی لیکن اس کی وجہ میں بنا اس واقعے کی وجہ میں بنا جیسے اگر میں تو مانتا ہوں میرے لئے تو یہ بات ہو سکتی تھی لیکن اپنے ناظرین کے لئے میں نے یہ کوشش کی کہ چلو یار یہ صرف وربلی نہیں یہ واقعتا میں اگر ریکارڈ کر سکا یا دکھا سکا ان کو تو اس لئے یہ کوشش تھی لیکن وجہ تو میں ہی تھا اب میں نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی ہے اتنی مشکل ہوئی ہے تو اس کا حل بھی جو ہے کسی طرح ہونا چاہیے اللہ سر چھبیس منٹ گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا مجھے اللہ کرے آپ کو بھی نہ پتہ چلا ہو یہ دیکھ لیجے گا اگر یہ ٹھیک لگے آپ کو صحیح لگے تو بتائیے گا اگلا اس سے جو بقیہ واقعہ ہے ان کا علاج بھی ہوا ہے پورا ان کے آگے بھی معاملات آئے ہیں سامنے تو تمام پھر میں آگے شیئر کر دوں اگر آپ چاہیں گے تو اس کو ہی روکتے اور بتائیے گا مجھے اور جو آپ کے سننے والے ہیں ان سے بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کا بکی حصہ بھی آپ کو ضرور زندگی رہے سنا دوں آپ کی محبت وں کا عزت وں بہت شکریہ سجاد صاحب اور آپ تمام سننے والے بھی اپنا اور اہل و اہل کا بہت خیال رکھیں نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہے اپنی دعوی میں ہمیں یاد رکھیں گا مجھے اور سجاد بھائی کو بھی اور جن دوستوں نے ابھی تک سجاد بھائی بھائی